اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزائے کھاکا کر پریشان ہیں پھر بھی دودھ نہیں بڑ رہا ہے یہ بیماری کسرت سے برتی چلے جا رہی ہے اور کوئی ایسا نسخہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کوئی ایسا دوا بھی نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر لوگ جس کے ذریعے دودھ بڑ رہے ہیں لوگ گزائے کھا رہے ہیں پھر بھی دودھ میں برہوتری نہیں ہو رہی ہے ناظرین تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ اسی شفا خانہ کی جانت سے آپ کو نایاب انوکھا مجرب بے مثال پاکمال لا جواب نسخہ آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں گے ناظرین جو نسخہ اور جو دوا آپ کو حکم حضرات ہزار روپیے میں نہیں دے گا وہ اسی شفا خانہ اس کو مفت خدمت خلق کے لیے آپ تک پہنچائے گا تو ناظرین چلیے انہی نسخوں کو پانے کے لیے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل جل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دھبا دے تاکہ نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں ناظرین نسخہ یہ ہے کہ زیرہ سفید پچیس گرام زیرہ سفید پچیس گرام ستاور پچیس گرام ستاور پچیس گرام اسگند بیس پچیس گرام اسگند پچیس گرام اسگند پچیس گرام اور تینوں دواؤ کی مقدار کے وقت یعنی پچھتر گرام جو ہے مصری لے لینی ہے مصری کا پاورڈر ملائے مصری لے لیں اس کو بارک سترے یا پیسا وہ ملے جس طرح آپ کے آپ کو جو میسر ہو وہ لے لیے اور لینے کے بعد ان کا صفوف تیار کر لیے تمام کا تمام کا صفوف تیار کر لینے کے بعد آدھا آدھا چمچ دودھ کے ساتھ دن میں دو بار لیں صبح اور شام لیں دن میں دو بار آدھا آدھا چمچ اور وہ بھی دودھ کے ساتھ اس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی دودھ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا اور غزا میں خاص طور پر ان چیزوں کو استعمال کریں نمبر ایک دودھ نمبر دو دشی دیسی مرغی کا انڈا مکھن شوربہ پیمہ بھونا گوشت پالک میتھی میتھی کا ساگ گاجر چکندر سلات ان غزاؤں کو خاص طور سے استعمال کریں اور ان غزاؤں سے پرہیز کریں اس کو جو ہے بلکل استعمال نہ کریں تیز مرچ مسالہ زادم اچھار کوبی بیگن اور اسی طرح وہ تمام سبزی جو سقیل اور بادی چیزوں سے پرید سقیل ہم اور اسی طرح بادی چیزوں سے بھی پرید کریں ان چیزوں سے اپنانے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور ساتھ میں ہمارے اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ دودھ بہنا شروع ہو جائے گا اور دودھ کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوگا صرف آپ ایک بار اس سےعمال کریں بہت ہی سستا نسخہ ہے جو آپ تک میں نے پہنچایا ہوں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہمارے نسخوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ساتھ میں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپکیپشن میں سب سے پہلے نمبر والے لینک پر جاکا آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جر جائیے اور آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں وہاں سے آپ نسخے بھی حاصل کر سکتے ہیں فقط السلام جزاک اللہ احسن جزا